اسلام علیکم ہلسٹا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عاصف شکرد عباسی آج ہلسٹا ٹی وی کے مہمانے ایڈوکیٹ امیر جوید اختر عباسی صاحب یہ سیٹیزن فورم مری کے ابھی چیرمین بنے سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے اللہ کا شکر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو آپ یہاں کے چیرمین بنے تو سر آپ نے سب سے پہلے جو نا اپنے کریئر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں ہم بتائیں کریئر کے بارے میں میرا یہ ہے جی عاصف بھائی کہ میں نے ابتتائی تعلیم جو ہے اپنی حاصل کی پریزنٹیشن کارنلڈ سکول سے میں کلاس وان سے لے کے کلاس فور تھا کہ ہاں پہ رہا اس کے بعد میں لارنس کالیج میں چلا گیا اور وہاں میں بورڈنگ میرا تقریباً آٹھ سال اور میں نے میٹرک بھی لارنس کالیج سے کیا اور میں نے ایف ای سی بھی وہاں سے کیا لارنس کالیج سے ہاں پہ ایڈوگیٹر آپ نے لاغ کس نے کیا لاغ میں نے کیا جی وہاں پہ پنجاب لاغ کالیج سے کیا میں نے لاغ سکس روڈ جو راغل پنڈی میں ہے وہاں سے میں نے لاغ کیا اور اس کے بعد میں نے پھر اس کی پریکٹس کی یہاں ماری بار میں جلیل اکتر عباسی صاحب جو اس دفعہ ماری بار کے بریزیڈنڈ ہیں ان کا میں ایسوسیئٹ رہا اور کرمینل میں میں نے پریکٹس کی انہی کے ساتھ میں نے چار پانچ سال گزارے مور دن فور دیس تک کے بنانے کے ساتھ میں رہا اور اس طرح میرا لاغ کا جو ہے وہ بنا رہا آپ کے والد صاحب ہی پہلے یہاں کے چیئرمنٹ رہ چکے آپ نے بہت جلدی اپنے والد صاحب کی جگہ پائی ہے اس والد صرف کرے گئے بس یہ سب دوستوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میرے ابو کے جو حمدار دوست تھے ان کی یہ ایک خواہش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ آؤں میرا اس طرف آنے کا کوئی رجعہ نہیں تھا نہ مجھے اس طرف آنے کا دل تھا لیکن ان کے حمدار دوست بھائی جو ان کے ساتھ انہوں نے جنگی کا ایک ٹائم گزارا ان سب کی خواہش تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی سیٹ پہ آؤں اور جب انہوں نے مجھے اس بات کے اوپر کافی زیادہ مجھے زور دیا تو اس کے بعد میں پھر اپنے دادا جان راجہ محمد حاصل صاحب جو ہی ہے لالالہ روٹل کے انر بھی ہیں ان کے پاس گیا ان سے مشاورت کی کچھ اور دو سبوں کے جامدار تھے جو قریبی تھے ان سے میں نے مشورہ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ویسے سیٹ پہ نے جو تو اس وجہ سے میں پھر اس سیٹ پہ آیا جی صاحب آپ نے اپنے دوستوں کے علقے میں رہ کر سوشل بھی بہت آگے ترقی کی ہے اس والے سے کر کے بس یہ دوستوں کی دعوں کا نتیجہ ہے جی سوشل تو میرے والد صاحب جس کمرے میں آپ بیٹھوں یہاں پہ یہاں پہ ہر وقت تقریباً ان کے پاس مجمعہ لگائی رہتا تھا ہر طرح کا مجمعہ لگائی رہتا تھا اور الحمدللہ ابھی تک یہ روایت ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی آئی ہے اسی طرح قائم اور دائم رہے گی اور یہ جو سوشل گیہ دنگ ہے ہماری اب بات کر رہی ہیں ہاں پہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہر طرح کا بندہ آتا تھا خواہ وہ کسی جماعت کا وہ کسی سیاسی جماعت کا وہ وہ یہاں پہ آتا تھا وہ جو بھی مسئلہ ہو لے کے آتا تھا جو ان کے باس مجمع تھا وہ اس کو سال آؤٹ کرتے تھے اور وہ وہ یہاں سے انشاءاللہ جو آتا تھا وہ یہاں سے خوش ہو کے جاتا تھا میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ چلوں اور انشاءاللہ ابھی تک آپ کی دعوں سے اسی طرح کام سلسلہ جاری ہے باقی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے حکم سے یہ سلسلہ اسی طرح ہم قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ایک بہترین طریقے سے چلائیں گے سیٹیزن فورم کے آپ ابھی چیرمین بنے تو آپ ابھی کیا کریں گے جو یہاں کے جو مسائلیں کس طرح کریں گے سیٹیزن فورم جو ہے یہ مری شہر کی ایک تنظیم ہے غیت سیاسی تنظیم ہے اور اس حوالے سے مری میں مری کو مسائلستان کہا جاتا ہے مری میں بے شمار مسائل ہیں یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک اچھی باڈی بنائیں گے ایک ورکنگ باڈی ہوگی چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے لے کے میڈیوکر سے لے کے سب کو ہم ساتھ ملا کر چلیں گے اور ان کی مشاورت سے چلیں گے جس میں مری سیٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہی لوگ اس میں ہوں گے اور انہی کی مشاورت سے ہم آگے چلیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ ایک ورکنگی طریقے سے اس کو بنائیں گے آپ یہاں کے انبیسٹر ریٹل کے انہر بھی آپ کرو باری ہیں آپ کا شروع سے یہاں پہ کرو بار ہے سب سے زیادہ جو اہم مسائلیں ہیں کامے بالا کو آپ کیا بتانا چاہیں گے سب سے اہم مسئلہ یہاں کا کون سا ہے پارکنگ کا یا اس کے علاوہ اور کون سا ہے یہاں پر جو سب سے اہم مسئلہ ہے عصیف بھائی پارکنگ کا ایشو ہے پارکنگ کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ مسائلیں ہیں یہاں پہ جب راش ہوتی ہے مطلب ہے کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے سارا کچھ ہے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ گاڑیاں سڑک کے کنارے پہ پارک کرتے ہیں سب سے زیادہ جو مردی میں مسئلہ ہے وہ پارکنگ کا ہی ہے پانی کا ہے پارکنگ کا ہے اور بے مسائل بے شمار مسائل ہیں اب میں یہاں پہ تفسیر سے تو آپ کو نہیں بتا سکتا بس مردی سمجھ لیں ایک مسائلستان ہے اور ہم انشاءاللہ جو ہی امنی سیٹیزن فارم کا میں چیئرمین بنا ہوں انشاءاللہ ہم اس کو باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے شہر کے ہم اکٹھے بیٹھیں گے ہم اس کو ایک بہت اچھی تنظیم بنائیں گے بڑی تنظیم بنائیں گے جس میں مردی شہر کے لوگوں سے مشاورت کے بعد ہم حل بات طے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ مسائل حل ان مسائلوں کا کوئی حل نکلے اور ان کو حل کریں امنی پہ جو باہر سے سیاہ آتے ہیں ان کا بڑا گلہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو ہوتل مالکان ہیں یا یہاں کے جو انتظامیوں والے ان کا اچھا رویہ نہیں ہوتا سیاہ ہوں کہ اس والے سے کہیں گے دیکھیں جی اچھے بورے لوگ ہارے جگہ پہ ہوتے ہیں آسف بھائی پانچ انگلیں برابر نہیں ہوتی تو یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں زیادہ تر یہاں پہ الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاہ لوگوں کو یہاں پہ تنگ کرتے ہیں میں آپ کو الحمدللہ فخر کرتا ہوں اپنے مریعہ ہونے پہ کہ یہاں پہ چلیں لڑائی جگڑا آ کر کسی سے کسی مس انڈرسٹیننگ سے ہو بھی جاتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بڑا مس ہے اپنے ہوئے کبھی آپ نے نہیں سنایا کہ یہاں کسی نے کسی عورت کا پرس لے کے بھاگ گیا کسی نے سونا چوری کر لیا ہے کسی کو مار دیا ہے کسی ہے گلہ انگرون دیا ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے چھوٹی موٹی جو لڑائی ہو جاتی ہیں یہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ کافی حد تک ہم نے بہتر کر لیا ہے وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا بھی کچھ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا مریعہ کے لیکن مریعہ کے لوگ زیادہ در یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا سسٹم نہ بنے ان کے ساتھ لڑائی نہ بنے مریعہ کے لوگ بڑے میمان نواز ہیں بڑے اچھے ہیں پچھلے دن مریعہ کے بارے میں بڑا انہوں نے پروپیگنڈا کیا بیچ میں نران کغان کے لوگ جو ہیں انہوں نے پیجز بنایا ہوئے تھے کوئی سواد کے ایک اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے مریعہ میں یہاں پہ لوگ سیاہ آتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تھوڑی بہت مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو اس کو یہ لوگ بہت ہائی لائٹ کا دیتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں آپ بھی مریض ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس کو جانتے ہیں اس چیز کو اچھے طریقے سے انتظامیہ کا روئیہ اوٹل مالکان کے ساتھ کیسا ہے؟ انتظامیہ کا روئیہ اوٹل مالکان کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا کوپریٹیو ہے اور اچھے طریقے سے وہ سارا کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے اچھے فلو کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ٹھیک روئیہ ہے بڑا اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہئے گے؟ بس ہم ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خوش رہیں اور مری میں جو لوگ آتے ہیں سیاہ ان کا تحفظ مال و جان کا ہماری ذمہ داری ہے مری کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور جو کنسپٹ باہر یہ بنا کے آگے پیچھے سے پیجز بناتے ہیں کہ مری کے لوگ پتہ نہیں کیا ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی یہ جو ہیں نران کا غان کے اور سوات کے اور جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ مختلف پیجز بنا کے اس کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مری میں کافی لوگ آتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں تھوڑی بہت اگر کسی سے مس انڈرسٹیننگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی ایشو کی بات نہیں اس کو ہم سالو آؤ کرتے ہیں امرو بھئی آپ ماشاء اللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں پڑے لکھیں ہیں تلیمی آفتیں ہیں یہاں پہ ہماری مری میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہمارے نظر میں آئے وہ منشاعت کا جو دندہ روجبار ہے اس والے سے کھا کہیں گا انشاءت میں میں نے آپ کا بھی پڑھا ہے جی آسیب بھئی آپ کو میں اس بات پہ کنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاء اللہ اس پہ بہت بڑا قدم اٹھایا رہا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی پوست بھی ہمارے نوجوان جو ہیں جس میں شفقات مقبول بھاس صاحب ہیں آپ ہیں آسیب بھئی آپ ہیں اور پانچ چھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس پہ بڑا ورک کر رہے ہیں مری انتظامیہ کو آپ باور کرا رہے ہیں اور کافی حد تک اس کو آپ کی وجہ سے کنٹرول مل گی کافی کنٹرول ہو گیا آپ کی وجہ سے اور الحمدللہ آگے بھی اس کو آپ جس آپ کا تعاون رہا تو یہ ٹھیک رہے گا سارا کام انشاءاللہ انتظامیہ کا تعاون بڑا اچھا ہے اس والے سے منشاعت جو ہے وہ یہ ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے مری میں لیکن انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے آپ کے بعد ماشاءاللہ بھی اختیار بھی ہے عوضہ بھی ہے آپ اس کے حلاف کے کردار ادا کریں نہ انشاءاللہ ہم ضرور کردار ادا کریں گے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری نوجوان نسل یا ہمارے نوجوان دوست وہ اس کام میں پڑھیں وہ اچھی سرگرمی محصہ لیں نہ کہ منشاعت طرف چاہیں جس کے لیے ہمارے ساتھ آپ کا تعاون ہونا بھی ضروری ہے ہم آپ سے بھی اس کے معارے مشاورت کریں گے کس کس جگہ پہ ہیں کیا کیا معاملات ہیں وہ آپ ہمیں جب بتائیں گے ہم اس پر انشاءاللہ ایک پورا فوکس کریں گے اور اس کے پر سٹرکلی ایکشن لیں گے اور انتظامیہ کو پولیس کو سب کو ہم آگا کریں گے اس کے بات کے پر انشاءاللہ یہ تھی آج کے ہمارے مہمان سیٹیزن فورم مری کے چیرمن ایڈوکیٹ اومیر جوید اختر عباسی صاحب سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میں بانا سب شکر عباسی کا اجازت دے اللہ نگے بان بہت شکریہ